کراچی کریک ایریا جو کہ کورنگی کریک ایریا کے نام سے مشہور ہے لٹ بستی سے ابراہیم حیدری تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے اس ساحلی پٹی کے آبادی قدیم آبادی میں شمار کی جاتی ہے اس علاقے کے بیشتر لوگ ماہی گیری سے منسل گئے ہیں ابراہیم حیدری میں واقعی یہ فشری کراچی کی دوسری بڑی فشری ہے یہاں پر موجود بڑی بڑی کشتیاں بہرِ عرب اور بہرِ ہن میں ہفتوں تک شکار کرتے ہیں سمندر سے واپسی پر یہ لوگ انہی کشتیوں میں رہتے ہیں یہ کشتیاں ان کے یہ معاش کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہی کشتیاں ان کا دھر بھی ہیں اس ساحل پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں دور دور تک پہلے بھی نظر آتی ہیں چونکہ یہاں رہنے والے لوگوں کی پیشے کی اکاسی کر لی یہ ساحل خوبصورتی میں اپنی مثال آتی ہیں یہاں پر موجود جنگلات کراچی سے کچھ مکران تک پہلے ہوئے ہیں ان جنگلات میں تیمر کے درخت پائے جاتے ہیں جبکہ اس کے نمکین پانی پر ناریل اور گاس بھی اکتی ہے دیکھتے ہیں جی یہ بان کتنا ہے اس کی گرائی کا یہ ایک لالہ ہے جو دو سمندروں کو بلا رہا ہے ان دختوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مچھلیوں کی افضائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں سمندر میں موجود انہی جنگلات کے بیچ میں وسی اور خوبصورت میدان بھی پھائے جاتے ہیں اور مقامی لوگ اپنے اونٹوں کو چرانے کشتیوں میں یہاں لاتے ہیں کورنگی کریک کے اس پٹی پر چشمہ گوٹ کے نام سے مشہور ایک خوبصورت علاقہ بھی ہے چشمہ گوٹ ایک بڑے مٹی کے ٹیر پر واقع ہے یہاں پر چشمے والے سرکار آصف شاہ بخاری کا مزار ہے چشمہ گوٹ میں کئی قبریں ہیں جن میں سے کچھ اس ڈیر کے اوپر اور کچھ نیچے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں عقیدت مند آتے ہیں مزار کا آہاتہ آجیب ترس سے مٹی کے ٹیر کو کھوٹ کر بنایا گیا ہے اور یہاں پر موجود چشمہ اسی ڈیر کے نیچے سے نکلتا ہے اس چشمے کے بارے میں مشہور لیکھیں اس سے نہانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کورنگی کریگ کے اس پٹی میں جا بجائے چھٹیاں کائم ہیں کورنگی کریگ ملکی معیشت میں اہم گردار ادا کر رہا ہے اور یہاں کے لوگ اس سے بے بنا محبت کرتے ہیں